بارش کا پانی ریتی روڈ پر جمع ہونے کے خلاف اسلامیہ پبلک سکول کے طلبات اور اسادزہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا طلبات کے ہاتھوں میں پلیکارڈز اٹھا رکھے تھی بارش کو رک گئے چھے روز گزر گئے مگر انتظامیہ کے لاپرواہی اور غفلت کے باعث شہر میں جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا ہے ہمارے سکول کے سامنے پانی موجود ہے اور ہمیں سکول آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے طلبہ نے کہا کہ بارش کے پانی جمع ہونے کے باعث سکول آتے وقت ہماری یونیفارم خراب ہو جاتی ہے ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بارش کا پانی جلد نکال کر ہمارا مستقبل بچائے جائے خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ای بی سی نیوز کے بیورو چیف افتحار حسین کے مطابق سب تحصیل ڈھونگا بھونگا میں ڈاکو سرگرم تفصیلات کے مطابق گلاب علی روڈ پر ڈاکو نے رکشہ ڈرائور سے رکشہ چین لیا مضاہمت پر ڈاکو نے خنجر سے رکشہ ڈرائور کا گلا اور بازو کارڈ دیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے زخمی ڈرائور کو ڈی ایچکو ہسپتال بہاول نگر منتقل کر دیا جہاں ابتدائی طیبی امداد فراہم کی جا رہی ہے بروقت تلہ ملنے پر شہریوں اور پولیس نے ڈاکو کو اڈھا خراج پورا میں سے پکڑ لیا روک کرتے ہیں ڈیرہ غزی خان کا جہاں بی سی نیوز کے بیورو چیف غلام یاسین راہی کے ریپورٹ کے مطابق ڈیسک پولیس ڈیرہ غزی خان کی طرف سے محیر حضرات کتاب ان سے سلاب متاثرین میں راشن اور دیگر ضروریات زندگی کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے ڈی پیو محمد علی وسیم کی ہدایت پر دور دراز کے ایریاز میں بھی سلاب متاثرین میں گھر گھر تک راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے ایسا چوکنگرانی میں پورے زلہ میں سامان کی تقسیم جاری ہے متاثرین جن کو راشن کی ضرورتی ان تک راشن ان کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے ڈی پیو محمد علی وسیم نے بتایا کہ دوران سلاب ڈیرہ غزی خان پولیس کے جوانوں نے اپنے فرائز منصبی ایمانداری سے ادا کرتے ہوئے سینکروں افراد اور ان کے مال مویشی کو رسکیو کیا اور اب بھی بھرپور مدد کی جا رہی ہے ڈی پیو محمد علی وسیم کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت کے مطابق اس سے پہلے بھی ڈیرہ غزی خان پولیس نے ہزاروں پیکٹ راشن کے مستحق افراد میں تقسیم کیے اور ابھی تک عوام الناس کی خدمت کے لیے بھرپور اقدامات عمل میں لارہے ہیں روح کریں گے میانوالی کی شہر کندیاں کا جہاں ہمارے ڈسک ریپورٹر مزر نیازی کے ریپورٹ کے مطابق ایک ایسی پی پلان توصیف حسن نے میونسپل کمیٹی کندیاں میں کندیاں چشمہ پرس طلب کے صحافیوں سے تعریفی میٹنگ کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہروں کو سہولت افرام کرنا ہمارا اولین فرض ہے اور اس سلسلہ میں صحافیوں کی بروقت نشاندہی درکار ہے تاکہ شہروں کو ان کے حقوق دیے جا سکیں اس وقت شہر میں سیوریج کا مسئلہ درپیش ہے جس کے حل کے لیے شہروں کا تعاون بھی انتہائی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے اور آپ کے نشاندہی سے ہی مسائل کا سو فیصد حل ممکن ہوگا شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا اس موقع پر صحافیوں کی جانب سے سلوٹر ہاؤس کی بحالی قبرستان کی عراضی سے قبضہ و آگوزار کروانے بازار سے تجاوزات کے خاتمے رورل ہیلتھ سینٹر کندیاں میں ڈاکٹرز اور عدویات کی کمی جیسے مسائل کے نشاندہی کی جس پر اسسسنٹ کمیشنر توسیو احمد نے تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی میہوالی سے مظر نیازی کی رپورٹ کا مطابق تھانا کندیاں کے علاقات ڈمیز کالونی چشمہ میں گھر کے اندر تین افراد قتل قتل ہونے والوں کا تعلق مسیح برادری سے ہے ڈمیز کالونی چشمہ میں گھر کے اندر دو بھائی اور ایک لڑکی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تینوں کے گلے کاٹے گئے ہیں قتل ہونے والوں میں دو مرد اور ایک لڑکی شامل ہے صادق مسیح ولد دانیال چھتیس ڈی بی قائد آباد عمر ساٹھ سال اس کا بھائی منظور مسیح عمر چونسٹ سال مقتولہ انقیہ صادق ولد صادق مسیح عمر پچیس بتائی جا رہی ہے مکان کا دروازہ لاک تھا اور جس کمرہ میں قتل ہوئے اس کا دروازہ کھلا تھا اس واقعے کی اطلاع پر ڈی پی او میہوالی محمد نویر خود جائے وقوع پر پہنچ گئی ڈی پی او میہوالی نے جائے وقوع اور گردو نوحہ کا جائزہ لیا ڈی ایس پی پیپلا نے ڈی پی او میہوالی کو اب تک کی تفتیش پر بریفنگ دی فورنزک اور انویسٹیگیشن ٹیمیں جائے وقوع پر شواہد اکٹھے کر رہی ہیں لاشوں کو پوست مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا اور موقع سے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں وقوع کے تمام زاویوں پر تحقیقات کی جائے رہی ہے ڈی پی او میہوالی نے ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی پیپلا کی زیرنگرہ نے خصوصی ٹیمیں تشکیل لے دی ہیں روح کریں گے ڈیسے کمرکورٹ کا جہاں ابی سی نیوز کے نمائندہ گلشیر علی کے ریپورٹ کا مطابق دھوڑوں ناروں میں کراچی کے نوجوان سماجی رہنمہ احمد محمد نے وی کے کمپنی کے تعاون سے دھوڑوں ناروں کے نزدیک گوٹ سادھر میں جامعہ سراجل علوم رشیریہ میں تقریباً پانچ سو خاندانوں میں راشن بیگ اور فوڈ پیکٹ تقسیم کیے اس موقع پر جامعہ سراجل علوم رشیریہ کے مولانا قاضی عبد الرحمن جمال الدین عریصر محمد عمر مولانا فیصل مغل قاری انسار عارف قریشی گلشیر راجپوت مہراب چنہ صداب حسین بلال سومرو حافظ غلام حسین مقبول عریصر ردیگر موجود تھے اس موقع پر سماجی رہنمہ نے صحافی سے گفتگو کرتے کو کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بارش متاثرین بھائیوں کے ساتھ ہیں بارش نے زبردست تباہی مچائی ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت معروف کمپنی ویکے کے تعاون سے یہاں سادھر میں مولانا قاضی عبد الرحمن اور ان کے رفقہ کے پاس پہنچے ہیں آج یہاں جو امدادی سامان لے کر آئے ہیں وہ ناقافی ہے لیکن خدمت خلق کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اسے قبل بھی خیرپور کے بارش متاثر علاقوں میں امدادی کام کیا ہے اور یہ امدادی کام اللہ کے رضا اور دلی روحانی سکون کے لیے کر رہے ہیں اب خبر شامل کرتے ہیں رحمی ارخان سے ای بی سی نیوز کے ڈسٹک رپورٹر ست جاوید کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتہ ظلہ بھر میں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ نے دو ہزار ساتسو اکاون کرباری مراکز کا دورہ کرتے ہوئے مختلف خلاف ورزیوں پر دو سو انتر دکانداروں کو چار لاکھ اکتر ہزار پانچ سو روپے جرمانہ آیت کیا دورانے کاروائی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ نے دو مقدمہ درج اور چھتیس گرام فروشوں کو حیوالہ پولیس کیا خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے ایبی سی نیوز کے بیرو چیف فیدار اکی کی رپورٹ کو مطابق بلوچستان کے بہادر بیٹی کو شاباشی دینے وزریعظم خود پہنچ گئے اسسسٹنٹ کمیشنر مچ محترمہ آئیشہ زہری بلوچی حس لافظائی کے لیے وزریعظم شاباش شریف نے انہیں شاباشی دیتے ہوئے خود تعلیم بجا دیئے اسسسٹنٹ کمیشنر انجینئر آئیشہ زہری کی بلوچستان کے علاقے مچ بولان میں سلاب کے دوران سلاب متاثرین کی رسکی امداد اور بہترین کارکردگی پر مزریعظم شاباش شریف اسسسٹنٹ کمیشنر مچ انڈینئر آئیشہ زہری بلوچ کی حوصلہ افضائی کرنے وزریعظم بلوچستان میر عبدالقدوز بزنجو اور دیگر حکومتی حکام کے حمراہ خود ان کے پاس پہنچ گئے مزریعظم شاباش شریف نے اسسسٹنٹ کمیشنر انجینئر آئیشہ زہری سے گفتگو کرتے ہوئے سلاب میں بہترین انتظامی کارکردگی پر انہیں داد پیش کی اور ان کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے مزریعظم نے تعلیم بھی بجا دیئے واضح رہے کہ انجینئر آئیشہ زہری بلوچستان میں ایک فرض شناس اور قابل انتظامی آفیسر کی شہرہ رکھتی ہیں اس موقع پر وزریعظم بلوچستان مید عبدالقادوس بزنجو نے اسسسٹنٹ کمیشنر آئیشہ زہری کی سلاب کے دوران شاندار کارکردگی پر ان کی بطور انام ڈپٹی کمیشنر پوسٹنگ کر کے بلوچستان میں سلاب سے شدید متاثرہ علاقہ نصر آباد میں تائناتی کر دی آئیشہ زہری اپنی محنت اور فرض شناسی سے بلوچستان کی تاریخ میں پہلی خاتون ڈپٹی کمیشنر ہونے کی اعزاز حاصل کر لی ہے سیالکورٹ کے علاقہ رائیپور کا رہائشی ادریس علی کا بارہ سالہ بیٹا سبحان علی جو آٹھوی گلاس کا طالب علم تھا اپنے ہی گھر میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے جہاں باک ہو گیا ماں باپ کو صدمے سے غشی کے دورے پڑ گئے ہیں خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے جہاں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد اشرف کے ریپورٹ کے مطابق کمیشنر بہاول پورٹ ڈوین راجہ جانگیر انور نے رحیم یار خان کا دورہ کیا اور ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا کے ہمراہ زیلہ کے مختلف سیکٹرز میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اس موقع پر مختلف منصوبوں پر پیشرفت کے بارے میں ڈپٹی ڈیریکٹر ڈیولپمنٹ طالب حسین رندھاوہ ایکسین ہائیوے سید حسن زیدی ایکسین بیلڈنگ نومان سلمان ایمس شیخ زید ہسپتال ڈاکٹر آغا توحید نے کمیشنر بہاول پور کو بریفنگ دی کمیشنر راجہ جہانگیر انور نے ہدایت کی کہ ساٹھ بیڈز پر مشتمل میاں والی قریشیاں ہسپتال کو بھی آئندہ ماہ تک فنکشنل کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر بہاول پور ڈوین میں ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے کمیشنر بہاول پور راجہ جہانگیر انور کو سات ارب روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے ہب اینڈ سکوپ موڈل ہسپتال ظاہر پیر پر جاری کام کے بارے میں آئی ڈیپ حکام نے تفصیلات سے آگاہ کیا خبر شامل کرتے ہیں نصر آباد سے جہان بیسی نیوز کے بیورو چیف اشرب جتک کی ریپورٹ کا مطابق دیرہ مراج جمالی چھ ستمبر جوم دفاع کے موقع پر نصر آباد کے سیاسی و قبالی شخصیت میر شوکت بنگزئی کی قیادت میں ایک ریلی بنگزئی کیم سے نکالی گئی ریلی میں دیرہ مراج جمالی میونسپل کمیٹی کے کانسلر حاجی شیر احمد کیارزئی انجمن دکانداران اور تاجران کے صدر خان جان کے علاوہ سینکروں کے تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں قومی برچم تھما رکھے تھے اور پاک فوج ایف سی بلوچستان کے حق میں نارے لگا رہے تھے ریلی کے شرکا مین بازار قومی شہرہ سے ہوتے ہوئے دی سی چوک پہنچے جہاں جلسہ منقل کیا گیا ریلی کے شرکا سمیر شوکت بنگزئی نصر اللہ پندرانزئی پیر محمد سیال سمی دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 ستمبر 1965 سے لے کر آج تک پاک آف آج اور سیکیورٹی فورسز کے جوان ہر ماز پر ملک کی دفاع سالمیت اور استحکام کیلئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں سہمن شریف سے جہاں ہمارے نمائندہ افتاب احمد شیح کے ریپورٹ کے مطابق سہمن منچر جیل کے پانی کی سطح میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے دو کٹ اور شگاف کے بعد پانی کے سطح 123 رل سے 122.5 رل تک پہنچ گئی ہے انجنئر ایرگیشن منچر جیل کے پانی نے بڑی تیز سے سنکروں دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سنکروں خاندان اب تک سلاب کے باعث اپنے دیہاتوں میں موجود ہیں سلاب کا دیہاتی علاقوں اور نچلے حصے کو ڈبونے کے بعد مرکزی شہرہوں تک پہنچ گیا سلاب نے سہون انڈس ہائیوے روڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے عمد الرافت موطل منچر جیل سے اب تک ٹوٹل سات جنین کانسل متاثر ہو کر ڈوبے ہیں پانچ جنین کانسل منچر کو کٹ دینے سے جبکہ دو جنین کانسل جھنگارا اور بھجارا منچر جیل کا پانی اوور ٹاپ ہونے سے پہلے ہی ڈوب چکے ہیں موٹروے پولیس نے سہون سے بھان سہید آباد تک انڈس ہائیوے روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے سلاب کبانی بڑی تیزی سے بھان سہید آباد سم نالا میں داخل سہون کے ٹاؤن کمیٹی بھان سہید آباد شہر کے رنگ بندوں کی حالت انتہائی کمزور کسی بھی وقت بھان سہید آباد شہر کے رنگ بندوں میں شکاف پڑھنے سے خطچہ ہے شہری پریشانی کا شکار بھان سہید آباد کے رنگ بند کا مرمتی کام فوری طور پر شروع کروایا جائے رہاشوں کا مطالبہ انڈس ہائیوے روڈ پانی کی ضد میں آ گیا سیون سے لڑکانہ جانے والی ٹرافک کو بلوک کر کے واپس کیا جائے گا فیل وقت سیون سے ماہی اوٹھو پچاؤ بند لنک روڈ سے چھوٹی گاڑیوں کی ٹرافک دادو تک جا سکتی ہے روح کریں گے آخر میں پشین کے جانب جہاں ہمارے نمائندہ سنولہ گلنمانی کے مطابق پشین میں محکمہ صحت زلہ پشین ڈی ایچ او ڈاکٹر غفار خان کاکر ڈپٹی کمیشنر پشین زفر علی محمد کی کاوشیوں سے سلاہ متاسع علاقہ کلی ملکیار میں فری میڈیکل کیم کائنکات کیا گیا تھا جس میں بلوچستان میڈیکل کالیج کے سینئرز ڈاکٹرز نے ہزاروں افراد کو چکب کیا اور مریضوں کو مفت عدویات فرام کی اور مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر غفار کاکر نے ای بی سی نیوز رپورٹر سناللہ گلنمانی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سلاب میں زلہ بھر میں تین درجن سے زائد فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں سلاب زدگان کے لیے ہر ممکن مدد فرام کیا ہے جدید صحت سہولیات فری میڈیکل کیمپ میں مہیا کیا تھا اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا سلاب میں صحت شعبہ کے تاہیم